روٹین ہو جو رویش ہو اسے کیا کہیں گے سنت اب یہاں پر ساری باتیں چھوڑ کے دو جو موضوعات ہیں جو دو جہتیں بڑی اہم ہیں اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہنے کی جسارت کروں گا ایک جہت یہ ہے ایک سوال کر کے وہ یہ کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کام کیے عرب کے میدان میں اس دفتے سہراؤں میں وہ ہمارے لیے کیسے سرمایہ حیات بن سکتے فاضح کر با رہا ہوں اپنی بات رسول اللہ نے خجوریں کھائیں خجور وہاں پر بہت ہوتی تھی اس زمانے میں جو وہاں پھل نہیں تھے فرد کیجئے جا پانی پھل وہاں نہیں تھا فرد کیجئے رسول اللہ نے نہیں کھایا اگر یہ بھی پھل وہاں ہوتا رسول اللہ کھا لیتے تو اس میں خجور کھانے میں کون سی سنت کی بات بات ہو رہی ہے بات ایک یہ اس قسم کے اعتراضات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات ضرور کریں گے اور جو منکرین سنت ہیں منکرین حدیث ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی بات بھی ہم ضرور کریں گے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں ہے قرآن کافی ہے اور سنت کی ضرورت نہیں ہے جس لیے کہ قرآن نے جو کہا کہ مجھ میں خوشکتر ہے تو جب اتنی جامع کتاب ہے تو پھر سنت کی کیا ضرورت ہے اب ان کے لیے جو جوابات دیئے گئے ہیں بہت سے جوابات ہیں ایک جواب یہ ہے کہ ہم نے افعال بجالانے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے قرآن کی جب بات کر رہتے ہیں تو اس میں بتایا تھا کہ ادراک، فکر، تدور، تفکر، شعور تو یہ بات کی تھی تو یہ ادراک یہ فکر میں آکے کچھ نتائج نکالتا ہے نتائج نکالنے کے بعد وہ نتائج ہمارے آزاؤ جوارے سے ظاہر ہوتے ہیں ہم آپ کو پھر مثال دوں مثال کے ذریعے درہا صحیح طرح سے سمجھا پاؤں گا وقتِ آزان ہوا ہم نے سنا ہے کہ مولا نے یہ بات کی تھی کہ تم کہا اس نے کہا مجھے بہت ضروری کام ہے اگلی بات ہم نے نہیں سنی تھی مولا نے فرمایا یہ نہ کہو نماز کے وقت یہ نہ کہو کام ہے کام کو کہو تو ختم ہے اب وقتِ نماز ہے تم سمجھتے ہو نماز کوئی کام نہیں ہے جماعت کوئی کام نہیں ہے کام وہ ہے اور جماعت بیکار لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ جوں ہی سمجھتے ہیں کہ بیکار لوگوں کا کام ہے عبادت کرنا بیکار لوگوں کا کام ہے جماعت میں شریک ہونا اسی لئے یہ بڑے بڑے جن کو کوئی کام نہیں ہوتا بالعموم وہی جماعت میں ہوتے ہیں دیکھا آپ نے جوانوں کو تو کام ہے یہ ہم نے جنابی امیر اللہ علیہ السلام سے یہ سنا اب ہم نے اس کو اپنی زندگی میں یہ جو ہم نے یہاں تصویریں بنائی تھی سمینار سنا لوگوں کی باتیں سنی قرآن کے متعلق سنا بہت کچھ سنا اور ہم نے یہاں پر کچھ نتائج نکالے ادھر ہم نے امارات بنائی شہر بستے ہیں اندر اس کے اندر ہم نے شہر بسائے ہوئے ہیں ان شہروں کے حکم سے ہمارے آزاؤ جوارے حرکت کرتے ہیں دیکھئے ہم نے جب یہ شہر بسایا کہ چند دن کی یہ زندگی ہے اور اس میں آیاشی کرنی چاہیے اس کے لئے ہم زہر الدین بابر کا شیر پڑھتے ہیں بابر بیعیش کھوش کے عالم دوبارے نیز اس کی یہ رائے ہے اس نے اپنے اس کھوپڑی میں یہ محل کامی کیا کہ اے بابر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی جتنا ہو سکتا ہے آیاشی کرلو اب یہ ایک اندر عمارت بنائی اب ہم جو ان کے پیروکار ہیں وہ کیا کہیں گے چند دن کی زندگی ہے یہ حسن تو دیکھ لیں کہیں گے نا کہیں گے یہ حسن اللہ نے ہمارے دیکھنے کیلئے تو پیدا کیا اب جس کے ذہن میں بابر ہے جس کے ذہن میں شیطانی وسوسے ہیں جس نے تعمیر اندر کے محلات یہ کی ہیں وہ غیر مارم کی آنے سے نگاہ نہیں جھکائے گا اس کو آنکے پھاڑ کے دیکھے گا کیوں یہ حکم دے رہا ہے جو اندر بٹھایا ہے یہ حکم دے رہا ہے جو ہم نے امارت تعمیر کی تھی اسی دراک سے اسی فکر سے اندر ایک امارت بنی نہ کیوں بنی قرآن نہیں پڑھا تھا کیوں بنی سنت سے آگاہ نہیں تھے ہم نے لوگوں کی باتیں کچھ سنی اور ہم نے اندر ایک امارت تعمیر کی اب وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اسی کا حکم ہوتا ہے جو اندر امارت بنائی ہے امارت نے جو اندر بنائی ہے اس نے حکم دیا دیکھئے ایک سخت کے بارے میں آپ نے پہلے ان آنکھوں سے ان کانوں سے آپ اندر لے گئے کیا چیز یہ لے گیا فلان اچھا ہے فلان برا ہے فلان یوں ہے یہ لے گیا اب وہ سامنے آئے آپ نے جو گالی دی ہم جو اس سے نہیں بولے اور سائٹ سے ہو کے گزر گئے اس نے حکم دیا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے نہیں ملنا ہم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اسی کا حکم ہے نا ہم کیوں کر رہے ہیں یہ تو گوشت ہے اسے کیا خبر اسے کچھ پتا نہیں ہے ہاتھ کو کچھ خبر ہے کہ میں ملا ہوں چہرے کا گوشت کو کچھ خبر ہے کہ اب میں اس طرح سے بن جاؤں کہ اسے کہیں خندہ پیشانی اس طرح سے بن جاؤ اس کو کہیں حالت غیث غضب اسے تو کچھ خبر نہیں ہے اس کے حکم کی یہ اطاعت کرتے ہیں یہ آزاں بات سمجھا باراں انشاءاللہ اب درہ دیکھئے ہم جو بھی فیل کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں انہی امارات کے حکم پہ کرتے ہیں جنہوں نے اس کے اندر قرآن حدیث سنت آئمہ اقوال یہ سب چیزیں جس کی ہوں گی وہ وہی کہیں گے اور عمل آزاو جوارے بھی ویسے کریں گے آزان کی آواز آئے گی وہ کہا گا کوئی کام نہیں میرے امام نے کہا تھا میں اس کا تابع ہوں گا اب میں جماعت کے ساتھ شریک ہوں گا بہانیں نہیں بناوں گا یہ عادل نہیں آئی اس کو فلاں ہو گیا اس کو یہ ہو گیا فلا فلا